میرا اسوال یہ ہے کہ آپ نے جو ایک تو توشا خانہ کے حوالے سے کہا کیا یہ صرف سیولین جو قیادت ہے اسی پر اس کا اطلاق ہوگا یا جو ایک بل قومی اسمبلی میں پیش سینٹ میں پیش کیا گیا تھا اس میں تو یہ تھا کہ تمام جتنے بھی سیول اسکری جو بیورکریسی ان پر بھی پبندی ہوگی توشا خانہ کے گفت کے حوالے سے اور اسی طرح عالی جوڈیشری میں بھی ہوگی ایک تو اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ جو پبندی ہے گفت لینے کی کیا یہ صرف وزیراعظم صدر اور سیول بیورکریسی تک ہے اور دوسرا یہ کہ جو افسر شاہی کا نظام ہے اس کو کیسے ختم کریں گے اسلام آباد کلب آپ دیکھتے ہیں عربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں اس طرح کی جو یہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کے افسر شاہی جو ہے یاشیاں کرتی ہے تو عام آدمی تو وہ ساری صورتحال میں دیکھتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے روئیے میں تو اس ساری صورتحال میں ان پراپرٹیز کے حوالے سے کب فیصلہ لیں گے ایک دور رس اس کے نتائج انشاءالہ ہوں گے آسٹریٹی کے حوالے سے کفائیت شہری کے حوالے سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ایک دوسری بات توشہ خانہ میں تحائف آتے ہیں یا دی جاتے ہیں جو پولیٹیشنز اپنا سرکاری اہلکار افسران وزراء وزیراعظم اور جو صدر پاکستان ہیں یا گورنرز عدلیہ کے جہاں تک مجھے علم ہے وہ تحفہ ہاں ہی آتے اگر ملتے ہیں اگر ہمارے جو اسکری ادارے ہیں ان کو تحفہ ملتے ہیں وہ اس توشہ خانہ میں نہیں آتے لہٰذا توشہ خانہ میں جو دائف آتے ہیں جو اس کی تاریخ ہے میں نے اس کے حوالے سے اعلان کیا جو اسکری اگر ہمارے سے جو اسکری اگر ہمارے سے ایک تو آپ نے توشہ خانہ سے توشہ خانہ کے تین سو ڈالر کیا آپ نے بتایا توشہ خانہ نہیں توشہ خانہ ہے